السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے قراماتِ گوہ سے آزم سرکار کی کتاب لکھر آئی ہوں موسنف حضرتِ نشیر الدین حاشمِ قادری پرکاتی اور اس کتاب میں میں پیج نمبر سکسٹی ایٹ قرامات نمبر ٹونٹی سکس یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عوض باللہ من الشیطانِ رزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سچے ارادت مند کے لیے قبر سے باہر آنا اور بیعت فرمانا بغداد شریف سے دور تراز ایک علاقے میں ایک تازیر رہتا تھا جو سیدنا غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ کا بہت عقیدت مند تھا اور اس نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ سیدنا غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہاتھ پر براہِ راست بلا واسطہ بیعت کر کے غلامی اور مریدی کا شرف حاشل کرے گا مشروفیات کے وجہ سے وہ چالیس سال تک آپ کے خدمت میں حاضر نہ ہو سکا آخر کار آپ رحمت اللہ علیہ کے زیارت کے لیے سفر کر کے بغداد شریف پہنچا تو معلوم ہوا کہ سیدنا غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو چکی ہے اپنی مراد پوری نہ ہونے کا اس کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس نے اپنے آپ کو خلاق کرنے کی ٹھانی پھر خیال آیا کہ جب اتنی دور آیا ہوں تو یہ سیدنا غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ کے مزارِ انور کے زیارت تو کرلوں چنانچہ جب آپ رحمت اللہ علیہ کی قبرِ انور کے پاس آئے تو آپ حقیقتا قبرِ مبارک سے نکلے اور اس کا ہاتھ پر پکڑ کر اسے توجہ دی اور اپنے سلسلے سے سلسلے میں بیعت فرما کر اپنا مرید بنا لیا اس کے ساتھ تین سو آدمی بھی جو اس وقت حاضری کی خاطر آپ رحمت اللہ علیہ کے مزارِ اقدس پر موجود تھے انہوں نے بھی اس شخص کے طفیل آپ رحمت اللہ علیہ سے براہِ راست بیعت کی اور واصل بلہ ہو گئے تفریت دل خاطر پیس پیپٹی سکس تشریح نمبر ون اس کارامات سے معلوم ہوا کہ سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ قبرِ شریف میں زندہ ہیں اسی طرح دوسرے اولیاء کاملین کا حال ہے اگر ارادت مند کی سچی عقیدت ملاحظہ فرمائی تب اس کی دل جوئی کے لئے حقیقتا قبرِ انور سے نکلے اور اس کو اور دوسرے حاضر لوگوں کو براہِ راست اپنے بیعت میں لے آیا اسے واقعے سے آپ کے علم اور تشرف کا بھی پتا چلتا ہے اور یہ کی جو شخص سچی عقیدت کے ساتھ خود کو آپ کی طرف منصور کرے منصوب کرے وہ آپ کے مولیدوں میں سے ہی ہے تحفت القادریہ پیس پورٹنگ تشریح نمبر دو آپ کی یہ کرامت سید عالم نور مجشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موززے کے قبیل سے ہے کہ شیخ احمد رفائی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہِ اقتص پر حاضر ہوئے تو عرض کی کہ اب تک میری روم آپ کے خدمت میں سلام پیش کرنے کے لئے حاضر ہوا کرتی تھی اب میں خود حاضر ہوں تو قبرِ انور سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک باہر نکالا جسے شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ نے چومہ اور آنکھوں سے لگایا تشریح نمبر ثری شیخ عبور برقات کے خادم ابوالعشائر سے نکل ہے کہ میں نے شیخ عبور برقات سے سنا وہ فرماتے تھے کہ سیدنا عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ کے اذن کے بغیر کوئی ولی ظاہر باباطن میں تشرف نہیں کر سکتا اور وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ ان کو انتقال کے بعد بھی دنیا میں ایسا تشرف دیا گیا ہے جیسا کی انتقال کے پہلے حیات زاہری میں تھا تو فتر قادریہ پیچ سیونٹی